اسلام علیکم دوستو میدھی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چنے کی دال اور لوکی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کونسی ایسی سوغات ہے ہر بدہ بنا سکتا ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے اس کو بنانے کی بھی خاص ایک اس کا طریقہ ہے جس سے آپ اسے مزید مزیدار کر سکتے ہیں میں نے آدھا کلو چنے کی دال کو بھگو دیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ پھر اس کو ابالنا ہے ابالنے کے وقت جو بھی اوپر یہ جھاگسی آ جاتے ہیں اس کو آپ نے اتار دینا ہے آپ یہ نہیں اتاریں گے تو آپ کی دال مزیدار نہیں بنیں گی اور یہ میں نے لوکی پیاز ٹیماتر یہ لے کے ایک طرف رکھ دی ہیں یہ گل رہی ہے یعنی کہ دال تو ہماری گل رہی میں نے بھی پہلے نہیں ڈالا تھا نمک اب اس پہ نمک ڈال رہی ہوں دو چائے کے چمچ ذائقے کے حساب سے بعد میں دیکھیں گے کیا کرتے ہیں اس وقت میں نے دو چمچ چائے کے ڈالے ہیں نمک کے دال ہماری آلموسٹ گل چکی ہے اس کو ہم چلا بند کر دیں گے اور آئیں گے دوسری طرف جو ہم نے کیا کیا ہے پیاز کٹ لیا ٹیماتر کو گرائنڈ کر لیا اور یہ لوکی کو باریک باریک کٹ لیا دال کو رکھیں گے ایک طرف اور بنائیں گے ہم قدو قدو کا سالن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سب چیزیں ایک ساتھ ڈال کے بنا لیتے ہیں لیکن یہ جو میں طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو آپ کا دال کا دور لا جواب بنیں گے میں بنا رہی ہوں گھی میں آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں پہلے ہم گھی میں پیاز فرائے کریں گے فرائے کرنے کا مطلب براؤن کرنا نہیں ہے آپ نے اس کے جو سفیدی اور ایک سختی ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ہے بس پھر ڈال دیں گے ٹیماتر گرائنڈ کیا ہوا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعد میں وہ جو ہوتے ہیں ایک دب میلٹ والی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے اس میں حلدی ڈالی ایک چائے کی چمچ میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے اور دو چائے کی چمچ سوکا دھنیا ڈالا ہے اور اب ڈالیں گے اس کے اندر سرخ میرچ سرخ میرچ ہم ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں اس میں دو چائے کی چمچ ڈال رہی ہوں اور کیونکہ یہ ذرا کراری اچھی رکھتی ہے ایک دارچینے کا چھوڑا سا ٹھکڑا تھوڑا سا گرم سالے میں گرم سالے میں زیرہ نمائی ہے زیرہ ڈالیں اور کالی برچ تھوڑا سی وہ ڈال دیں اس میں اور بہت زیادہ ہم نے گرم سالہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم اس میں ڈالیں گے پیسا و گرم سالہ بعد میں ہلکا سا دیکھیں آپ کتنے خوبصورتی شکل تیار ہو رہی ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے ایک ایک چائے کا چمچ یعنی کہ ادرک کا پیسٹ ہے ادرک پیسا ہوا اور ایک لسن کا پیسٹ ہے پیسا ہوا لسن اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مزید اس کو فرائے کریں گے اور ڈال دیں گے قدو آپ کو ایک بات بتاؤں قدو جو ہے نا کبھی بھی آپ فریج میں نہ رکھئے گا فریج میں رکھنے ہوئے قدو یا جب دھول جاتے ہیں یعنی کہ آپ نے کٹے دھوکے کٹ لیا ہیں اور آپ سوچتے ہیں پانی میں ڈال کے رہنے دیں تو بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ پھر قدو گلتے نہیں ہیں آپ چھیلیں دھویں اور کاٹ لیں بس اور پھر اس کے بعد اس کو پکا لیں آپ کے قدو بلکل ملائی کی طرح گل جائیں گے پانچ سے سات منٹ کی میں نے اس کو سیٹی دی تھی ویٹ دیا تھا جو آپ سمجھیں اور اس کے بعد قدو جو ہے نا ہمارے بالکل تیار ہیں اور اس کو ابھی یعنی کہ ملٹ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ملٹ کرنے تھے کیونکہ دال جو ہے نا بھی زیادہ اچھی لگے گی گلی بھی قدو نہیں اچھا میں نے ککر سے نکال دیا اس کو کیونکہ نکالنے لگی ہے مطلب اس کے وجہ یہ ہے کہ بہت گہرا ہو جاتا ہے کیمرہ بھی نہیں گھسانا پڑتا ہے نا اس کو دکھانے کے لیے اس لئے میں نے اس کو اس میں قرائے میں نکال دیا ہے یہ دیکھیں ہمارے قدو اچھے والے صحیح ہوگے بہت میں نے ملٹ نہیں کیا ملائی والی کیفیت میں اس کو اس طرح نہیں لے کر آئی تھی کیونکہ جب اس میں تھوڑا سا اور ہیٹ آئے گی تو یہ بڑے اچھے سے گل جائیں گے ڈال بھی ڈال دی قدو بھی ڈال دی ہے ابھی چولے پہ ہم رکھیں گے اس کے بعد تھوڑا سے اس کو اچھی طرح سے ہلا جلالیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنی خوبصورت سے شکل بنی ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے ہم نے رکھا اس کو چولے پر اور چولے پہ رکھنے کے بعد ہم یہ ذرا کیمرہ بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے اس لے ہل آپ یہ نہ سمجھے گا کہ زلزلہ آ رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اور اللہ نہ کریں کہ ایسا ہوں اب ڈال رہے ہیں اس میں گرم مسالہ گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے کوئی ایک سے ڈیٹ چمچ چائے کا ڈال دیا ہے اس کا ذائقہ بہت زبردست ہو جاتا ہے خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے اب ہم اس میں ایک اور چیز ڈالیں گے لیکن ذرا سا اس کو پہلے ڈھک دیں گے تاکہ یہ سب چیزیں بالکل ایک سی ہو جائیں یعنی کہ ذائقہ شکل صورت سب ایک مزدار سا لک ان کیا جائیں نمک ٹیسٹ کیا مجھے لگا کے کم ہے تو میں نے ایک چائے کا چمچ نمک اور ڈال دیا تھوڑا بہت جو اضافی پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اتنا ضرور پانی رکھیے گا کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوتا ہے یعنی کہ سالن تھوڑا سا جب تھنڈا ہو جائے گا تو یہ اور گاڑا ہو جائے گا یہ میں نے چھنڈی میں اس لیے رکھا ہے کہ پہلے دھویا پھر اس کو چھنڈی میں رکھ دیا تاکہ پانی اس کے نوچڑ جائے ہرہ دھنیا ہے پودینہ ہے اور ہری مرچے ہیں تھوڑا سا میں نے یہ جو مسالہ تھا یہ روک لیا تھا اس کو ہم گانش کرتے ہوئے ڈالیں گے آپ اس وقت اس میں ادھر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا میں نے وہی پساوہ ہی ڈالا ہے تو اب چلیں پھر کرتے ہیں اپنے مزیدار سے ڈال اور لوکی کو ڈش آؤٹ آپ روٹی کے ساتھ کھائیں گھر کی چپاتی کے ساتھ کھائیں بزار کے جو نان ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا انجوائے کریں بہت آسان اور مزیدار سے ڈش کو دلشاد نظیم کو دیں اجازت پھر ملیں گے کسی اور کھانے کے ساتھ خدا حافظ رب رکھا